اسلام علیکم ملہ حسن اخند کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں دونوں ممالک درپیش سیکیورٹی اور معاشی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے پاکستان کے ایک عددار نے نام ظاہر نکرنی کے شرط اور بتایا کہ اس خط میں انوارالحاق کاکر نے افغانستان کے عبوری وزیراعظم کو سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے خطشات سے آگاہ کیا ہے طالبان نے پاکستان کے وزیراعظم کے اس خط پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ وہ از خود نوٹس کے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں پیر کو سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف دائر درخواستوں پر سامات کے دوران چیف جسٹس نے ریبارکس دیئے کہ وہ ایسے اختیارات نہیں چاہتے جس سے عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا ہو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے معاملے پر فل کورٹ کی سامات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اس عدالتی کاربائی کو سرکاری ٹی وی پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے افغانستان میں سویت یونین کے حملے کے بعد سے لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں اطلاعات کے مطابق کراچی سے چھے سو کے قریب پناہوزینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کی حیثیت غیر قانونی ہے اطلاعات کے مطابق دستاویزات رکھنے والوں کو بھی پولس نے تحویل میں لے لیا ہے کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں اس سلسلے میں ایک جرگہ منعقد کیا گیا اس علاقے میں افغانوں کی اکثریت ہے جرگے میں انسانی حقوق کے کارکن اور اقوائے متحدہ کے پناہوزینوں کے ہائی کمیشنر یا یو این ایچ سی آر کے نمائندے نے پناہوزینوں پر زور دیا کہ وہ قانونی دستاویزات حاصل کریں یو این ایچ سی آر اور انسانی حقوق کے کارکنان نے صوبہ سندھ میں مبینہ غیر قانونی پناہوزینوں کے خلاف کاروائی میں افغان مہاجرین کو حراست میں لیے جانے والی ریپورٹوں پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اقوائے متحدہ کے سیکریٹ جنرل انتونیو گوتریس نے ایکس پر پوسٹ کی جانے والی ایک ریپورٹ پر کہا ہے کہ پیر کو افغانستان میں لڑکیوں کے ہائی اسکول جانے پر پابندی کے دو سال مکمل ہو رہے ہیں اور یہ انسانی حقوق کی بلا جواز خلاف ورزی ہے جو پورے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ لڑکیوں کو اسکول جانے سے نہ رکا جائے دریان سنا ای سی ڈبلیو یعنی ایڈوکیشن کین نوٹ ویٹ کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر یاسمین شریف نے افغانستان میں سیکنڈری اسکول گرز ایڈوکیشن پر پابندی کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں کہا کہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنا عالمی انسانی حقوق کی خلاف فرزی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم ای سی ڈبلیو افغانستان میں ان تمام لڑکیوں کے ساتھ ہے جو اپنی تعلیم کے حق کے لیے آواز بلن کر رہی ہیں بھارت میں قانون سازوں نے بھارت کی پالیمانی تاریخ اور حال ہی میں نئی دہلی میں بیس ممالک کے گروپ کے سربراہی اجلاس کا جشن منایا جو پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں منعقد ہونے والا آخری اجلاس ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کو نئی عمارت میں منتقل کیا جائے گا وزیراعظم نرندر مودی نے اپنی حکومت کو جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس کے لیے مبارک بات دی مودی نے پارلیمنٹ کی تاریخ اور حیوان میں لیے گئے ان کی حکومت کے کچھ بڑے فیصلوں کے بارے میں بھی بات کی بھارت کی اٹھائیس اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا نے مین اسٹریم میڈیا کے چودھا انکرز کے پروگراموں کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اس کا الزام ہے کہ یہ لوگ اپنے پروگراموں سے ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں اور حکمرہ جماعت بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے پڑھا رہے ہیں جن صحافیوں کے پروگراموں کے بائیکارٹ کا اعلان کیا گیا ہے ان میں ارنب گوسوامی، ناویکہ کمار، روبی کا لیاقت، صدیر چودری اور امٹ چوپڑا جیسے بڑے صحافی شامل ہیں ان میں سے متعدد صحافیوں نے فیصلے پر تنقید کی اور اسے میڈیا کو تھمکانے والا قرار دیا حکمرہ جماعت بی جے پی نے بھی اس پر شدید تنقید کی صحافیوں کے عالمی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کے مطابق پریس آزادی حوالے سے سن دو ہزار چودھا کے بعد بھارت ایک سو اسی ملکوں کی فیرست میں اکیس درجہ نیچے گر کر ایک سو ایک سٹھ پر آ گیا ہے یوکرین نے پیر کو کہا کہ روس نے یوکرین پر سترہ کروز مسائل تاقی ہیں اس کے علاوہ مائیکل لائف اور اورڈیسا کے علاقوں پر گزرستہ راست چوبیس ڈرونز سے حملہ کیا گیا لیکن اس نے روس کے اٹھارہ ڈرونز اور تمام میزائل مار کر آئے ہیں اورڈیسا کے علاقائی گورنر اور لیح کی پر نے کہا کہ زل ایزمل جو اناج برامت کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بندرگاہوں کا گھر ہے ایک بار پھر حملے کی ضد میں آیا اور وائل کوف شہر میں ایک تفریحی مرکز کو نشانہ پنایا گیا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی مائیکل لائف میں علاقائی گورنر ویتالی کم نے کہا کہ گرنے والے ملبے سے ایک عمارت میں آگ لگ گئی جبکہ دھماکے کے جھٹکوں نے آس پاس کی دیبر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا علاقائی گورنر اولیکزنڈر پروکورڈین کے مطابق خیرسان کے علاقے میں ایک روسی حملے میں کم از کم چار افراد زخمی ہوئے یوکرین کی نائی وزیر دفاع ہینا مالیار نے پیر کو بتایا کہ یوکرین کی افواج نے باخموت کے علاقے میں روسی افواج سے دو مربع کلومیٹر کے علاقے کے ساتھ ساتھ جنوبی یوکرین میں پانچ مربع کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ واپس لے لیا ہے انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایران میں ہفتے کے روز محسا امینی کی بوت کی پہلی برسی کے بوقع پر درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا انسانی حقوق کی ہنگاؤ اورگنیزیشن نے مختلف صوبوں سے حراست میں لیے گئے افراد میں سے کم از کم تیرہ کی شناخت کی تصدیق کی ہے ایرانی کرت خاتون محسا امینی کو پولیس نے مبینہ طور پر اپنا اسکارف بہت ڈھیلا پہننے پر حراست میں لے لیا تھا سولہ ستمبر سن دوہزار بائیس کو پولیس کی حراست میں اس کی موت واقع ہو گئی جس کے بعد سے ایران میں کئی بہینوں تک بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہرے ہوتے رہے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سمیت دنیا بھر میں احتجاجی ریلیا بھی نکالی جا رہی ہیں تیران نے کہا ہے کہ قطر کی سالیسی میں مہینوں کی باتچیت کے بعد امریکہ کے ساتھ چھے بلین ڈالر مالیت کے ایرانی فنڈز کو غیر منجمت کرنے کے بعد آج پانچ قیدیوں کی رہائی کے تبادلے کا معاہدہ آکے بڑھے گا ایران کی وزارت خرجہ کے ترجمان ناصر کنانین کہا کہ جنوبی گوریا میں منجمت فنڈز پیر کے روز ایران کی تحویل میں ہوں گے جس سے ایران میں زیر حراست پانچ امریکی شہریوں کو امریکہ میں قید پانچ ایرانیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا معاہدے کے پہلے قدم کے طور پر واشنگٹن نے جنوبی گوریا سے قطر کو چھے بلین ڈالر کے ایرانی فنڈز کے منتقلی کی اجازت دینے کے لیے پابندیاں ختم کرتی ہیں معاہدے کے تحت دوہا نے اس بات کی نگرانی کرنے پر اتفاق کیا کہ ایران غیر منجمت فنڈز کو کس طرح خرچ کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ غیر منظور شداشیہ جیسے خوراک اور عدویات پر خرچ کرتا ہے اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل سیکڑوں مظاہرین کلائمٹ ویک کا آغاز کرتے ہوئے نیویورک کی سڑکوں پر جمع ہوئے اور صدر بائیڈن اور عالمی رہنماؤں سے فوسل فیول کے استعمال کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ قرآن ارس کو تیل اور گیس کے استعمال سے بچایا جائے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں امریکہ، جرمنی، انگلینڈ، چنوبی کوریا اور بھارت میں پانچ سو سے زیادہ مظاہروں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ہزاروں اسرائیلیوں نے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے عدلیہ میں تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کیا اختیار میں ہفتہ شروع ہونے والے یہودیوں کے نئے سال کے موقع پر سفید لباس پہنی ہوئے مظاہرین نے اسرائیلی پرچم لہرائے اور نیتن یاہو کے خلاف نارے لگائیں نیتن یاہو کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے امریکہ روانگی کے موقع پر ہوایڈے کے ساتھ ساتھ کلیفونیا میں بھی مزید مظاہروں کی کال دی گئی ہے جہاں نیتن یاہو ایلن مسک سے ملاقات کریں گے سیلاب سے تباہ ہونے والے لیبیا کے شہر دیارنا میں امدادی کارکن تاحال ملوے کو ہٹانے کی کوششیں جاری رکھی ہوئے ہیں گیارہ ستمبر کو آنے والے سیلاب سے دیرنا میں کم از کم گیارہ ہزار تین سو افراد حلاق اور مزید تیس ہزار بیکھر ہو گئے ہیں لیبیا کی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اب بھی دس ہزار سے زائد افراد لا پتہ ہیں روس کے امرجنسی منسٹری کا کہنا ہے کہ اس کی ٹیمیں لیبیا میں لا پتہ افراد کو ڈھوننے اور ملبہ ہٹانے میں لیبیا کی حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں برازیل کے ایمیزون رین فارسٹ میں گر کر تباہ ہونے والے ایک چھوٹے تیارے میں سوار چودہ افراد کی لاشیں در لکومت ماناؤ پہنچا دی گئی ہیں تیارہ ہفتے کے روز ماناؤ سے اڑا اور شدید بارش میں لینڈ کرنے کی کوشش میں گر کر تباہ ہو گیا پولیس کے صبرہ نے ہوایڈے پر ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حادثے کے وقت شدید پارش ہو رہی تھی برازیل کی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات کے لیے معلومات اور ثبوت اکھٹے کرنے کے لیے ایک ٹیم روانہ کرتی ہے حلاق ہونے والے مسافر برازیل کے سیعہ تھے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یو ٹیو اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی بہت سی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت پمنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اچازت دیجئے گا اللہ حافظ